محبوب دے اشارت فرمایا معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق تشدد افتراک اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹتے جائیں گی جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سراخ ہے اس سے ایک پیل نکلتا ہے نکلنے کے بعد دوبارہ گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گس نہیں پاتا جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول لکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتے بعض کاتھ آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع جاتا ہے جس سے شر پھیلنا شروع جاتی ہے جس سے لوگ آپس میں علج پڑتے ہیں تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے سو مرتبہ بات کو دولو خور کر لو فکر کر لو کمان سے تیر نہ نکلا ہو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر وہ زخمی کرے کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر زائع چلا جائے پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لط ہے اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے بلکہ آپ تو اتنے بخصیص اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تھے اور واش روم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلازت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے پبلک واش روم کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے اب وہی لوگ ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا ہے اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلازت اور اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے تمہارے کلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا